ہیلو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب اچھے ہوں گے خیر رکھ کے ساتھ ہوں گے ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے چینل جویریا لائیو سٹائل اینڈ فوڈ بلوکس پر آج ہم مرچیوں کا اچار یعنی گرین چیلیز کا اچار بنا رہے ہیں جو کہ جھٹ پٹ سے بننے والا ہے اور اس کے لئے جو ہے وہ ہم نے بڑے سائز کی ہری مرچے دس سے بارہ لیے املی کا پلپ ٹو ٹیبل اسپون لیا ہے اور کٹاوہ دھنیا جو ہے یعنی ثابت دھنیا جو ہے وہ ٹو ٹیبل اسپون لیا ہے کٹیوی دردری لائل مرچ جو ہے وہ ون ٹی اسپون لیا ہے آلو کا جو مسالہ آتا ہے وہ ون ٹی اسپون لیا ہے کڑی پتہ لیا ہے دھنیا پاورڈر ون ٹی اسپون حلدی اور چاٹ مسالہ یہ بھی ہاف آف ٹی اسپون لیا ہے تو کھٹے آلو کا مسالہ کوٹیوی لال میرچ چاٹ مسالہ حلدی دھنیا پاورڈر اور کڑی پتہ ان سب کو مکس کر لیں گے اور اس میں دو لیمن کا جوس جو ہے وائٹ کریں گے ثابت دھنیا اور ثابت زیرہ ہم نے جو ہے توے پر بھون کر اور موٹا موٹا کھوٹ کر ہم نے یہ بھی اس میں ملا لیا ہے اس میں لیمن جوس جو ہے وہ ہم نے ٹو ٹیبل اسپون ملا کر اور ان سب مسالے کو ہم نے ہری مرچ کے اندر کٹ لگا کر اور بھر دیا تھا اچھے سے اور یہ سمہ مسالہ دیکھیں آپ ہم نے بھر لیا ہے پھر ہاف کا وائل ہم نے ڈالا اور اس میں ان ہری مرچوں کو ڈال کر ہم نے فرائے کرنے کے لئے رکھا کڑی پتہ بھی ہم نے اسی میں ایٹ کر دیا جب یہ دونوں طرف سے اچھے سے فرائے ہو گئی تو اس میں ہم نے املی کا پلپ ٹو ٹیبل اسپون ایٹ کیا اور اسے کور کر کے دم پر رکھ دیا جو بچاوہ ہمارا مسالہ تھا جو ہم نے اندر بھر آئے مرچوں کے وہ بھی اس میں ڈال دیا اور یہ دیکھیں املی کا پلپ ڈالنے کے بعد ہم اسے فرائے بھی کر چکے ہیں اور یہ دیکھیں مسالہ اس کے آس پاس میں ہے اور اسے کچھ دور کے لئے کور کر کے رکھ دیں تاکہ ہری مرچیں ہماری سوفٹ ہو جائیں زبردست ہی ہماری اچاری مرچ تیار ہے اگر ہماری ریسپی آپ کو پسند آئیے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں